امریکی ارکین کانگریس اور پاکستان کے 160 میمبران پارلیمنٹ نے یہ جو خط تھا امریکی ارکین کانگریس کا اس کے جواب میں وزیراعظم شہباز شریف کے نام ایک خط تحریر کیا ہے اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ امریکی میمبران کانگریس نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی وزیراعظم سے مطالبہ کیا گیا ان پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کہ وہ واشنگٹن میں موجود صفارتی مشن کے ذریعے یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹھائیں تاکہ ارکین کانگریس کو یہ باور کرایا جا سکے کہ بانی پی ٹی آئے امران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد اور مجرمانہ دھمکیوں کو متعرف کروایا پاکستان کی سیاست میں اور امران خان نے انتشاری سیاست سے اگز 2014 اور مئے 2022 میں بھی ملک کو مفلوج کیا اس خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ حجوم کو پارلیمنٹ سرکاری ٹیلیویجن کی عمارت اور ریڈیو پاکستان پر حملے کے لئے اکسایا گیا اور نو مئے کے بھی حوالہ دیا گیا کہ اس میں بھی ان واقعات میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی یہ جو خط ہے اس میں مزید کہا گیا کہ امران خان نے الفاظ استعمال کیے گئے ڈیجیٹل دہشتگردی کے ڈیجیٹل دہشتگردی سے سوشل میڈیا کو انتشار اور بد امنی کو ہوا دینے میں استعمال کیا گیا یہ بھی کہا گیا کہ امران خان طالبان کے حمایتی ہیں اور انسانی حقوق کے کوئی چیمپئن نہیں ہے سو یہ خط ہے اس کا تمام متن ہے جب امریکی میمران کانگریس کی طرف سے یہ خط جس دن لکھا گیا تھا اس دن پاکستان کے دفتر خارجہ کا اس کے اوپر رد عمل آیا تھا اور اس کو صفارتی آداب کی خلاف ورزی کرا دیا تھا ہم نے اپنے پروگرام میں ترجمان دفتر خارجہ سے کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ جو ایک رد عمل آیا ہے پاکستان کی جو حکومت ہے یہ اوفیشلی یہ معاملہ اس سے زیادہ نہیں اٹھائے گی امریکہ کے ساتھ سنیے ان کی گفتگو ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکی کانگریس ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی ڈومیسٹک سیچویشن میں انٹرفیرنس جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں کے لیے کنسٹرکٹیو نہیں ہوگی ایک لیٹر ہمیں اڈریسٹ ہی نہیں ہے تو پاکستان کی حکومت اس پر نہیں ایس کرے گی ڈیپلومیٹکلی پروگرام میں آج تجزیہ ہوگا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو خط لکھا گیا امریکی کانگریس کے میمران کے خط کے جواب میں پاکستان کی ارکین پارلیمنٹ کی طرف سے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی ایسا کیوں سمجھتی ہے کہ ان قریب عمران خان جیل سے باہر ہوں گے اس کے علاوہ لنڈن میں جسٹس ریٹائرڈ کازی فائز ایسا کے خلاف جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا اور اس پر حکومتی ردعمل اس کو بھی ہم موضوع بحث بنائیں گے اس پی بھی فورن آفس نے بھی آج بیان دیا ہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے ڈیل کی جو خبریں ہیں اب اس کے حوالے سے ہم ڈسکاس کریں گے کہ کیا واقعی ان کو کوئی ڈیل ملی ہے علیمہ خان عمران خان کی جو بہن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ خبریں خلائی مخلوق کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں حالیہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان کی بطور سینئر اپوزیشن رہنما سیاست کیسی رہی سیاسی کردار یہ بھی ہمارا آج موضوع ہوگا ہمارے تینوں مہمان ملکی سیاست پر گہری نظر اور خبر رکھتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں ان کا تجزیہ استعامہ سٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمایا آمیر علیہ السرانہ صاحب، اثر کازمی صاحب اور شہزاد اقبال صاحب ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہم پہلے جو آج خط لکھا گیا پارلیمنٹیرینز کی طرف سے اثر آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی موقف ان کا یہ ہے کہ ڈس انفرمیشن غلط خبروں کی اور بیانیے کی بنیاد پر امریکی میمبرانے کانگریس انفلوینس ہو گئے اس سے اور انہوں نے ہمارے ڈومیسٹک پالٹکس کے اندر انٹرفیر کیا خطوط کی اہمیت تو سمبولک ہی ہوتی ہے لیکن اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں دیکھیں آبیسٹی عراقین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ ان کا آئینی اور جمہوری رائٹ ہے جس طرح کانگریس کے لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا یہ اگر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارے موزز عراقین پارلیمنٹ اتنے ویل انفارمڈ ہیں جس میں سے عادی پارلیمنٹ پچھلے ایک مہینے سے چھپی ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو اگر وہ اتنے ویل انفارمڈ ہیں تو جو امریکی کانگریس کے لوگوں نے خط لکھا تو یقیناً تھوڑے بہت وہ بھی انفارمڈ ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تو وہ ان کو بھی پتا دوسرا پھر جو اس میں انہوں نے لکھا یہ ایک چیز یہ حکومتی جو جماعتین کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں یا تو عمران خان طالبان خان ہے یا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ کبھی کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی اخبار میں کوئی کولم آ گیا ان کے حق میں اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے یہ کہہ دیا اب دوبارہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ تو جی طالبان ہے انہوں نے کہا خواتین جنڈر رائٹس کے بھی مخالف ہے ساری وہی نا مطلب انتہا پسند ہے وہ مذہبی رجت پسند ہے اور پھر ادھر بتاتے ہیں کہ نہیں وہ تو جہودی فتنہ ہے تو یہ ان کا بیانیاں بڑا کنفیوز ہے باقی یہ ہے کہ تین ایم این اے ایکول ٹو ون کانگریس کا بندہ ان کے ساٹھ باسٹھ نے لکھے تھے ان کے تقریباً ایک سو ساٹھ نے لکھ دیئے تو یہ جس طریقے سے اگر ایک مجورٹی بھی دکھا دیتے تو زیادہ میرے خیال سے وہی نا مطلب کہ انہوں نے لکھا ان کا ٹھیک ہے وہ یہ قویسٹن اٹھا سکتے ہیں پر یہ سارے قویسٹنز حکومتی سطح پر اٹھائیں نا ان کو بتا دیں اور جو فورن آفیس کے ذریعے ہیں ران صاحب یہ ویل انفارمڈ ہیں اثر صاحب کہتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی اس کا اظہار بھی ایک طرح سے ہے اور ان کو اویسلی رائٹ بھی بنتا ہے لیکن کچھ فیکچول ایکت مسٹیک بھی ہے اس کے اندر آپ اس کے پر ضرور تفسرہ کیجئے گا وہ کہتے ہیں امران اس سرونگ پریزن ٹائم اوارڈڈ بائی دا کورٹ تو خان صاحب تو انڈر ٹرائل پریزنر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی اگر فیکچول مسٹیک نہ ہوتی تو ویسے یہ جواب ایک موثر جواب ہے یا کیسے دیکھتے آپ اس کو لکھا تو آپ ایسٹر کو ہے نا اپنے پرائیمنسٹر کو لکھے گا تو پھر ہم فیکچولی وہ اثر صاحب کہہ رہے تھے نا ہمارے پارلیمنٹرینز بھی بڑے ویل انفارمڈ ہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا اپنے پریزننٹ کو خط لکھا اس کے اوپر جنرلسٹوں نے سوال بھی کی ان سے انہوں نے کہا یہ پاکستانی عدالتے جانے ان کا کام جانے تو یہ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے بات کی ہمارے بھی کی اصل میں ہمارے لوگوں کی ظاہرہ یہ ہے نا کہ پہلے تو برطانوی راج ہمارے ذہن سے نہیں نکل رہا کہ ہم محکوم تھے ان کے گورے کے ساتھ ہم مروب ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا جب امریکی گورے کو بھی ساتھ لے آو اور ملا کے اور بات کر لو تو وہ انہوں نے وہاں سے خط لکھوائے یہاں سے ہم نے لکھ لی ہے تو چلیں برابر کر لیں اب آپ اس بات کو کہ ادھر سے سینیٹر بھی ہیں اس کے اندر تمام پارٹیوں کے حکومتی اطاعت کے صرف ایمین ایز نہیں ہے لہذا وہ ون سیونٹی ٹو کی وجہ آپ اس کو اس طرح رکھ لیں کہ دونوں ایوانوں نے ہمارے ایسے اگر امر صاحب گیا آپ ہمیں رہنمائی بھی فرمائے گا کوئی وفاقی وزیر نہیں ہے اس کے میں جو سیجنرل نے سائن کیا ان میں یا پھر کوئی سابق وزیر خارج میں نے جو ایک نظر میں دیکھا تھا نہیں کوئی بڑی لیڈرشپ نہیں ہے اس کے اندر مطلب اس کی میرا خیال ہے انہوں نے جان بوجھ کی یہ ایسی وجہ ہے پرائیوٹ میمبر بل ہے ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس میں کسی حکومتی بندے کا تو سائن نہیں ہے لیکن یہ ضروری بات ہے کہ حکومتی پارٹی کے لوگ ہیں حکومت میں شامل لوگ نہیں ہیں خیر یہ ہمارے آنے اصل میں ایک بن گئی ہے بات آپ کو پتہ ہے نا ٹرمپ نے پہلے کہا تھا جس سے بڑے سوالات آج پی ٹی آئی کی لوگوں نے امریکہ سے بڑی چلائی ہوئی تھی چیزیں کہ جناب ہم نے ان کی فیملی میں ان لاؤز میں سے لوگوں کو کھانا شانہ دیا ہے اور وہ ٹرمپ سے انہوں نے کہا کہ بس جیتتے ہی وہ بات کریں گے ٹرمپ نے پہلے پتہ ہے نا آپ کو دوزار سولہ میں بھی بات کی تھی شکیل افریدی کی تو ہم نے نواز شریف دور میں absolutely not کیا تھا نہیں دیا تھا تو اب وہ کیا توقع ہے جن لوگوں کی وہ مشاہد صاحب زیادہ سودہ بیچ رہے ہیں نا جب وہ سینٹ کے ٹکٹ کے خواہا تھے پی ایم ایل اینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے تھے بس ٹرمپ کی کال آئے گی اور بس ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا آکے بھائی ویسے وہ چائنہ کا وہ ٹھنک ٹینک چلا رہے ہیں مشاہد صاحب لیکن امیدیں ان کی بھی امریکہ سے وابستہ ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی پھر پی ٹی آئی ساری شروع ہوگی ہر طرف سے یہ اچھا ہے پلائنگ ویڈ گیلریز ہے اور کچھ بھی نہیں اور کچھ نہیں ہے اب یہ میں واپس اس کے اوپر آپ پہ آؤں گی جو امریکہ کے اوپر انحصار ہے یہ بھی ہمارا آگے ایک موضوع ہے شہزاز صاحب یہ پی ٹی آئی کی سٹینٹھ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک لابنگ کرتے ہیں وہاں پر ان کے لئے آواز اٹھائی جاتی ہے اور اس کا ردی عمل بھی پاکستان کی طرف سے آتا ہے یا یہ ایک ڈس انفرمیشن کا کیس بھی ہے اس میں جس انداز میں حکومت یا یہ عرقین جو دستخط کر رہے ہیں اس خط پہ کہتے ہیں جس انداز میں فیکچولی انکریکٹ بات کہی گئی اس سے جو ہے انفلوینس ہو کے بات کہہ دی گئی بہت شکریہ آپ صاحب آپ صاحب مجھے ڈر ہے کہ پارلمنٹیرینز کے اس خط پر وزیر آزم شہباز شریف ان کو یہ جواب نہ دے دیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز کیونکہ جب وہ وزیر آزم بنے والے تھے دوہزہ بائیس میں اس سے ایک دو روز پہلے میں نے کہ امریکہ ہمارا ونٹیلیٹر ہے اس کے بغیر ہم کلاپس کر جائیں گے تو میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ یہ دونوں ایکسٹریم ویوز نہیں ہو سکتے اس طرح ڈپلوم ایسی یا تعلقات نہیں بن سکتے دونوں ایکسٹریم پوزیشنز کے ساتھ تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز مجھے تو ڈر ہے کہ یہ جواب نہ مل جائے پارلمنٹیرینز کو کہ کہاں آپ پنگا لینے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کانگریسمنز سے آپ کیسے مقادلہ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ نہ کریں وزیر آزم صاحب لیکن دیکھیں اس خط میں دو باتیں تھی جو کانگریسمنز کا خطہ اس میں ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو کٹیل کرنے میں امریکہ یا صدر اپنے جو ہے وہ کردار ادا کریں دیکھیں جس جگہ پہ بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتی ہیں دوسری کانٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بات ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے یوکرین ہو پلسٹائن ہو پلسٹائن ہو یا کئی اور ممالکوں ابھی برطانیہ میں جب ہم نے دیکھا تھا جب یہ وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا تھا تو یہاں سے پارلیمنٹینیوں سے بات کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جو دوسرا ایک پہلو تھا جو ان کے خط کا جو پریزیڈن بائیڈن کو لکھا گیا اس میں یہ تھا کہ سیکیور ریلیز آف پولٹیکل پریزنرز امید لگا کے بیٹھے گئے اگر ڈانلڈ ٹرم پریزیڈن بن گئے تو وہ عمران خان کو ریلیز کروائیں گے دیکھیں سیاسی کیسز بنے ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ پاکستان میں سوٹ آؤٹ ہونے چاہیے پاکستان میں جو کانون ہے عدالتیں اس کے ذریعے ہونے چاہیے ہم کسی سے یہ مدد مانگیں گے کہ آپ پاکستان کے معاملات میں آ کے دخل انداز نہیں کریں تو بلکل ایسا ہی ہوگا اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی پریزیڈن بن جائے تو وہ آ کے عمران خان کو یہاں پہ پریزیڈن سے نکال دے وہ سیکیور کرنے عمران خان کو نہ یہ توقعات ہونی چاہیے نہ امریکہ کو اس حد تک مداخلت کرنے کی ضرورت ہے ہاں جہاں تک وائیلیشنز کی بات ہے ہی ہومن رائٹ وائیلیشنز کی اس پہ جیسے میں نے کہا ہم بھی بات کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ ایسے دوسرے ممالک کے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے وہ آپ کا رائٹ ہے آج ختم ہے شروع میں یہ لکھا گیا ہے ایک تو جو پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی سیاسی تاریخ بتائی گئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بالکل جو کیا ہے وہ درست ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ inaccurate commentary کی گئی ہے جو human right abuses ہے اس پر کونسی inaccurate commentary یہ ذرا بتائی گا کیا یہاں پہ جو state جبر ہے وہ نظر نہیں آرہا دو دن پہلے پی ٹی آئی کی جو ایک ایک لیڈر ہے ان کی خاتون نے جو آ کے پریس کانفرنس کی اپنے گیارہ مہینے کے بچے کے حوالے سے انہوں نے بتایا یا اس طرح کی بے مثال چیزیں کیا وہ کسی کو نظر نہیں آرہا تو parliamentarians کو تھوڑی سی honesty کے ساتھ اس بات پر reflect کرنا چاہیے جہاں وہ پی ٹی آئی کی غلط سیاست کو call out کر رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جو ریاستی جبر ہے اس کی انتیاد کتنی بڑھ چکی ہے ورنہ تو پھر آپ جھوٹ بولنا چاہیں تو پھر کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں امران کان جھوٹ بول رہا ہے وہاں پھر آپ بھی بول دیں جو جھوٹ جی کیا جی کیونکہ یہ بات disinformation کی بیس اس کو بنایا گیا ہے یہ تمام خط کو تو ایک اور چیز بھی ہے جس کا میں ضرور یہاں پہ اس خط کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گی mysterious member national assembly رکن تھی اب مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں اس خط کو اگر ہم دیکھیں تو 160 memberان کے دستخطوں ہیں لیکن ان کے نام سے جو آپ ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں highlight ہوا ہوا دو دفعہ ان کا نام sign ہوا ہے اور entirely different signature ہے اس کے نیچے تو کیوں کہ یہ بات mention کرنا اس لیے ضروری ہے کہ disinformation کو بنیاد بنا کر یہ خط لکھا گیا ہے جو اثر صاحب بات کر رہے تھے شہزا صاحب بھی جو لطیف خوصہ صاحب بات کرتے ہیں وہ بالکل ڈریکٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ اگر ٹرامپ آگے تو ہمارے لئے علاقات بدلیں گے آپ جانتے ہیں internationally کس طریقے سے policies چلتی ہیں ممالک کی تو یہ درست ہے ان کی جو امید ہے یہ یہ سارا ایک اثر ہے جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے اس کے بعد مزاج تبدیل ہوئے ہیں PTI کے اعتماد بہار ہوئے دیکھیں ایک تو جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ کسی محور نے دو دفعہ دسخت کی ہیں تو میرے خیال میں شاید ان کے تحفظات زیادہ ہوں گے ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت اس کے وقت میں بھی کافی تحفظات زیادہ ہوں گے یہ کہ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ٹرامپ کے آنے سے کوئی زمین آسمان اوپر نیچے ہو جائے گا یہ ضرور ہے کہ administration کی وہاں پہ جب policy change ہوتی ہے تو پاکستان کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے اس وقت بھی اگر آپ internationally لوگوں سے بات کریں عالمی میڈیا میں لوگوں سے بات کریں اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے اس کے اوپر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران بھی ویٹ کر رہا ہے کہ امریکی انتخابات کے کیا نتیجہ نکلے گا اسرائیل بھی یہ ویٹ کر رہا ہے کہ امریکی انتخابات کا کیا نتیجہ نکلے گا اس لئے کہ ٹرمپ کیا اس ساتھ تک جائے گا جس ساتھ تک ڈیموکریٹس جا رہے ہیں تو امریکہ ایک کوئی سی کو اچھا لگے یا برا لگے اس کا ایک کردار ہے عالمی سطح پر دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس وقت ٹرمپ آگے تو وہ امران خان سب کو چھوڑوا دیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے نہیں لگتا کہ وہ آتے ساتھ فون کریں گے کہ امران خان کو چھوڑ دو لیکن جس قسم کی چیزوں کی اوپر امریکہ نے اتنی زیادہ تنقید نہیں کی اگر امریکی کانگریس کے تین سو ساٹھ سے زیادہ لوگ جو ہے ایک قرارداد پاس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے آئین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں لوگوں کے فنڈامینٹل رائٹس کو روندہ جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ وجوات تو ہیں لیکن بائیڈن انتظامیہ نے اس کے اوپر زیادہ کوئی لبکش آئی نہیں کی بائیڈن انتظامیہ نے زیادہ اس کے اوپر اس طرح جو کہ ان کے ایک پالیسی کا قرار دے سکتے ہیں جو ان کے پی ٹی آئی حکومت کے دور میں ایک پالیسی رہی وہی برقرار رہی ہے مطلب کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو زیادہ ان کا زیادہ تعلق بھی بہتر نہیں تھا تو یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ جو اس وقت ڈیموکریٹ وہاں پہ ایڈمیسٹریشن ہے وہ انٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا انٹی پی ٹی آئی نہ بھی کہیں تو وہ اس طرح ان کے حق میں اس طرح نہیں بولیں گے اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کو بہت سارا وہ لیوریج بھی دے دیتے ہیں اس طرح بات نہیں کرتے لیکن اگر ٹرمپ کی انتظامی آتی ہے تو پھر آپ ایڈمیسٹریشن کا بھی وہ موڈ چینج دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات کریں اور پاکستان جس طرح بھی شہزاد صاحب نے فرمایا کہ جہاں پہ آپ کی قیادت کا میار یہ ہو کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اور وینٹری لیٹر پہ ہم بیٹھے میں تو وہاں پہ امریکہ سے کال کی ضرورت نہیں ہے وہاں میس کال ہی بہت ہوتی ہے میس کال ہی بہت ہوتی ہے آمر صاحب فرمایے گا پی ٹی آئی کو جو کانفیڈنس ملا پچھلے تین چار دن کے اندر یہ بات ہونے لگی کہ خان صاحب بھی باہر آئیں گے ہمارے معاملات بھی درست ہوں گے علیمہ صاحبہ تو ون لائنر اس کے اوپر تفسرہ کرتی ہے کہ خلائی مخلوق کی طرف سے یہ افواہیں اڑائی گئیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ جو میس کال کی بات کر رہے تھے وہاں سے تھوڑا سکر نہیں یہ خواہش تو ہے کم از کم کہ پی ٹی آئی اور ٹرمپ ایک ہے عمران خان اور ٹرمپ ایک ہے کیونکہ عمران خان ورلڈ کپ جیت کے لائے تھے مقبودہ کشمیر حوالے کر دیا تھا کہ سالسی کی بات کر لی تھی تو وہ ٹرمپ نہیں کیا تھا نا ان کے ساتھ جو ٹرمپ کارڈ ان کے ساتھ تو یوز ہوا عمران خان کے تو ہم بھولیں گے نہیں کہ وہ جو محبتیں تھی وہ مودی کے ساتھ تھی ٹرمپ کی وہ پاکستان تو اس میں بچارہ مارا وزیراعظم ورلڈ کپ جیت کے خوش ہو کے دو تصویریں بنا کے بس اتنی زیادہ شو بازیاں تھی ہمارے پاس ہم چاچو کو خراب کرتے ہیں سر یہ تو فرق تھا نا ٹرمپ سے ملاقات کے لئے گئے بائیڈن نے فون نہیں اٹھایا اور کئی دفعہ فون کو یہ ایک دفعہ پھر غصہ بھی ادھار کیا لیکن بہت بڑا فرق تو تھا نا دونوں کی پالیسی میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب ہم بطور پارٹی پی ٹی آئی اور وزیراعظم کے طور پہ آپ ٹرمپ کو فائنانس کریں گے اور اس کے الیکشن لڑنے جائیں گے یہ پچھلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں تو آپ نئے آنے والے کے ساتھ کس قسم کی توقعات وابستہ کریں گے آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے نا انڈینز نے رکھا ہوا ہے سنگل نیشنالیٹی ہم نے رکھی ہے ڈول نیشنالیٹی اور اپنا ستیاناز کر لی ہے وہ صرف انڈینز کہلاتے ہیں ہماری طرح سیاسی پارٹیوں میں انڈینز نہیں چلتے اسی لئے وہ ایڈوکیشن میں بھی آگئے ہیں ہر چیز میں آگئے ہیں کہ وہ انڈین ہو جاتے ہیں پرانہ صاحب یہ ہماری صفارتی ناکامی نہیں شہباز شریف کی حکومت کے انڈر کہ وہ قرارداد بھی منظور کروا لیتے ہیں وہ خطوط بھی لکھوا لیتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے لابنگ کر کے ہماری حکومتیں امریکہ میں رکھتی ہیں تو پھر تو بہت کچھ ہی ہو جاتا یہ بڑی بات ہے کہ امریکہ آپ کے آئی ایم ایف کی ڈیل میں مخالف نہیں ہوا سر ایک پارٹی پرائیوٹی پرائیوٹلی انڈویجولی اگر اتنی اثر رکھتی ہے تو یہی بات تو رہی ہے کہ اگر آپ اتنی اثرات رکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے رکھتے ہیں آپ کا لیڈر آپ کریں اس کے لیے لیکن پاکستان تو کہیں پیچھے رہ گیا آپ پاکستان کو تو متون کرتے ہیں بطور پارٹی وہاں پہ ہر چیز کے اندر پی ٹی آئی نے کیا کیا ہوا ہے یوکے میں یا یو ایس اے میں کیا رول پلے کر رہے ہیں گالیاں دینا پیچھے بھاگنا اپنے ملک کو ہیٹ کرنا لیڈر کے لیے بات کرنا آواز اٹھانا سب کا رائٹ ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں اس کے اندر اپنے ملک کو متون کرنا آپ بھول گئی پانچ ججوں کی جتیاں ماری تھیں انہوں نے کھڑے ہوکے جب وہ ادم اعتماد تھے جب انہوں نے اسمبلی توڑی سفارتی ناکامی ہماری نہیں کہ اگر کچھ جو فنڈز دیتے ہیں ریپبلکنز کو یا کسی دوسری جماعت کو وہ اگر یہ لابنگ کر کے اس نہش تک بات پہنچا سکتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے نواز شریف گئے تھے اپنے والد کے مرہوم دوست سعید شیخ کی ان کی اعلیہ کی ڈیتھ پہ دعا کرنے کے لیے یہاں پہ لوگوں نے کہا جی وہ تو لابنگ فرم لینے گئے ہیں ہمارے میڈیا کا کیا تو کر لیتے ہیں وہ بھی لابنگ فرم لے لیتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں دنیا میں مقابلہ کیا جاتا ہے وہ اس کام کے لیے گئے ہیں سعید شیخ کی اعلیہ کی ڈیتھ پہ ہم نے اپنے لوگوں کو پہلے مذہب کے نام پہ رکھا پھر سیاسی پارٹیوں کے نام پہ رکھا پھر فرقہ واریت میں ڈال دیا ہم نے کیا کیا ہے میں سر ایک کوئی کومنٹ شہزا صاحب کا اس بات پہ پھر شہزا صاحب کہیں یہ ہماری جو صفحہ یہ کہنا درست ہے آمیر صاحب کا کہ ایک نیشنل کاؤس کے لیے اگر آپ نکل رہے ہوں وہ ایک بات ہے وہ بھارتیوں کی اگزیمپل دے رہے ہیں اس حوالے سے اور پی ٹی آئے یا پھر یہ ایک سٹریندھ ہے پی ٹی آئے کی کہ جو بھی ہو بیانیاں درست ہے ڈس انفرمیشن کی بیس پہ ہے لیکن پہنچا تو دیا انہوں نے دو مختلف بات ہیں ایک تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں وہ انڈینز ہی ہوتے ہیں وہ کوئی بٹے ہوئے نہیں ہے پی ٹی آئے نون لیگ میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں سے سیاست دان ہر کچھ عرصے بعد یوکی جا کے بیٹھ جاتے ہیں چاہے داپ حسین ہو نواز شریف ہو محترمہ گئی تو جب آپ پاکستان کی سیاست کو وہاں لے کے جا کے پارٹی آفس بھی بنائیں گے وہاں پہ سیاست بھی کریں گے تو وہاں پہ جو ڈائیس پورا ہوگا پھر اس کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ بھی دیکھے کہ کون لیڈر یہاں پر ہے ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا ہے تو میرے خاصل سے دنیا اتنی کننیکٹڈ ہو چکی ہے کہ اس پر آپ تو کسی کو الزام نہیں دے سکتے کہ وہ وہاں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں یا ان کے کیا فیالات ہیں یہ پوائنٹ آفیو ضرور ہے کہ جو پاکستانی باہر ہیں ان کو زیادہ دلچسپی چاہیے کہ ان ممالک کی سیاست ملے تاکہ جیسے انڈینز نے فلیرش کیا ہے کامیابی ان کو وہی ہے برطانیہ میں یو ایس میں ہمیں ہمارے پاکستانیوں کے چاہیے کہ وہاں رہ کے ان کی سیاست میں بھی کمپیٹ کرنے کی کوشش کرے ساری توجہ پاکستان پر نہ رکھے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ لابنگ پی ٹی آئی نے کی ہے اور آپ نے دیکھا جب سے یہ ڈانلڈ لو والا پورا اپیسوڈ باتا جب ایک سازشی کانی انہوں نے بنائی تو اس کے بعد انہوں نے پیسہ بھی خرچ کیا وہاں پہ جو ان کے پالوورز ان کے ذریعے بھی انہوں نے لابنگ کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں یہ دوسری مرتبہ کانگریس نے ایک تو خط لکھا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ایک قرارداد بھی پاس گئی جس میں ریپبلیکنز کے ساتھ ڈیموکریٹس بھی تھے جنہوں نے یہ انڈورز کیا تھا کہ پاکستان میں ایشو ہیں الیکشنز کو لے کے human right abuses کو لے کے تو یہ ان کی کامیابی ہے لیکن یہاں پہ سفارتی ناکامی میں اتنی زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ اس کیس میں دیکھیں یہ کوئی secretary of state یا state department یا پھر biden administration کی طرف سے یہ کوئی خط نہیں ہے یا ان کا point of view نہیں ہے یہ کانگریس people ہیں جنہوں نے وہاں کے جو parliament کے members ہیں انہوں نے جو ہے یہ سر میں یہ کہہ رہا چاہتی سرکار سرکاری طور پر officially یا un officially lobbying کے لیے انگیج کرنا چاہیے حکومتی موقع فراتنے کے لیے جس حکومت کی ساکھ کیوں پر بہت بڑے سوال اٹھ رہے ہیں جی جیسے آج خط میں لکھاوا ہے کہ diplomatic mission کے ذریعے جو وہاں پہ پاکستانی caucus سے اس کو آپ انگیج کر کے کانگریس میں بھی اپنی بات پہنچائے یہ کیا جا سکتا تھا لیکن میرے خط سے اس وقت کیونکہ پی ٹی آئے وہاں پہ زیادہ active ہے وہ زیادہ actively جاری ہے کہ عمران خان کو رہائی ملے اس لیے ان کا توجہ وہاں پہ زیادہ مجھے لگتا ہماری حکومت کتنا پھوکست ہے motivation ویسی نہیں ہے یہ motivation factor مجھے جانا ہے ہم واپس آئیں گے تو اب کیونکہ ہم بین الاقوامی معاملات کے اوپر ہیں تو لنڈن میں جو احتجاج ہوا جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف اس کے اوپر آج دفتر خارجہ کا بھی رد عمل ہے بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد خوش آمدید اب ہم بات کرتے ہیں لنڈن میں جو احتجاج ہوا اس پہ آج دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آیا ہے اتر صاحب یہ دفتر خارجہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی تھی جس میں جسٹس ایسا سوار تھے اس کے پیچھے ہم سب نے ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ کس طرح بھاگے گالیاں دی گئیں جو الفاظ استعمال کیے گئے سو قانونی کاروائی دفتر خارجہ کہتا ہے کہ اب کی جائے گی اس کا کوئی قانونی جواز بنتا ہے آپ لنڈن سے رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں اس طرح کے بہت سے واقعات آپ نے قبر کیے ہوں گے جو واقعات پیش آئے یہ قانونی گرفت میں آ سکتے ہیں کیونکہ گاڑی بتایا جا رہا ہے ہماری ہائی کمیشن کی تھی دیکھیں اگر اگر ایمیج ہوا ہے اس گاڑی کے اوپر کوئی ایسا چوٹ لگی ہے یا گاڑی کے اوپر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ تو کریمیل ڈیمیج کے اوپر تو آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ جب حقیقی جمہوری معاشروں میں رہتے ہیں یہ ایک نارمل چیز ہے اسی اکتوبر کے مہینے میں کیئر سٹامر صاحب کے ساتھ ایڈنبرہ میں کیا ہوا ہے وہ ایڈنبرہ گئے ان کی گاڑی کو چیز کی ہے وہاں پہ پروٹیسٹرز نے اور وہ خاتون فلسطین کا جھنڈہ لے کے ان کے پیچھے باگتی رہی ہے اور اس ہال کے باہر کھڑے ہو کے مسلسل نارے لگاتی رہی ہے پولیس نے اس کو گرفتار نہیں کیا ہمارے لوگوں کے لئے یہ بڑی اچھمبے والی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جناب کہ یہ ہو کیسے گیا کہ جناب طاقتور کے آگے لوگوں نے کوئی مظاہرہ کر دیا یہاں پہ ایساں اکبال صاحب کے خلاف نارے لگائے تھے کچھ لوگوں نے میکڈونلز میں اور پھر ان کے گھر پہ جا کے معافی مانگی تھی اسی قسم کے نارے کچھ نون لی کے لیڈران کے خلاف لندن میں بھی لگے تھے جو تقاریر کی گئی ملیقہ بخاری نے وہاں پہ بات کی قراردادیں پیش کروانا خطوط لکھوانا تقاریر کرنا ایک چیز ہوتی ہے یہ ایمبیرسنگ نہیں تھا جس انداز میں وہ آپ نے کیسے پھایا جیسا میں نے آپ کو پہلے اس میں آپ کو امیچورٹی نظر آئی وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ایک چند سات اٹھ لوگ تھے میرے خیال میں جو وہاں پہ تھے باقی جو مظاہرہ ہوا وہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ریجسٹر کروائیں وہاں پہ اپنی بات کریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو یہاں پہ دیکھے نا اشائیہ بھی نہیں لیا تھا حکومتی خرچے سے تو وہ پاکستانی سفارت خانے کی گاڑی میں ادھر کس طرح پر رہے تھے آبر صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تضاد ہے یہ اخلاقی اعتبار سے ہم نے ان کے لئے گاڑی پروائیٹ کی گئی تھی یہ اس ویسے ہے تضاد نہیں ہے یہ ہمارے ججز وغیرہ جاتے ہیں ان سب کے ساتھ ہوتا ہے ان کو سیکیورٹی کی بھی ہمارے ہائی کمیشن نے آفر کی تھی ان کا مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے گاڑی لی اور صرف اپنی رہائش سے اس جگہ جانے کی اور واپسی کے لیے اور ڈرائیور تھا کوئی اور نہیں تھا یہ بات اب اوپن ہو چکی ہے کہ جو ایسنڈ آر پی ایم ایل این یوکے کے صدر ہیں انہوں نے اپنی سیکیورٹی کمپنی ہیں جو نوازشن کو بھی دیتی ہے وہ بھی آفر کی تھی ہیں کہ ہم آپ کو پرائیویٹ گارڈز دیتے ہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے قادی فائد عیسیٰ کو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جب جنرل فیض کا توتی بولتا تھا وہ وہاں ان کو سیاسی پارٹی کے طور پر وہ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو کچھ اور بتا رہا ہوں جب توتی بولتا تھا اپنے جج کی گھر رہائش کا آسے سپریم کورٹ آتے تھے جب ان پر حملوں کے خطرے تھے وہ تب نہیں گھبرائے تو اس جیسے شخص کے لیے یہ سوچنا کہ وہ کسی کی سیکیورٹی لے گا آفر کرنا کسی کا بھی کام ہے اس نے وہاں پہ لیگ گاڑی لی اس سے وہ گئے اور واپس آئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نہیں اگر ایف آئی آر ہوگی تو وہ پاکستان ہائی کمیشن کا ڈرائیور اگر کرائے گا مجھے ایک بتائیں جو معاشرہ جہاں سے آئے ہیں اثر کا آدمی صاحب داشت توہین جو جس قسم کی زلالت کا مظاہرہ ہمارے وہ برٹش پاکستانی کر رہے ہیں وہاں پہ ہیٹ سپیچ کو فروغ دیا جارہا ہے یہاں سے وہاں پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ موجود تھی وہ چیکو صاحب تھے ظلفی بخاری تھے اور بخاری جو ایمینے رہی ہیں یہ لوگ ان کو لیڈ کر رہے تھے چیکو کی گفتگو آئی ہے کہ تم انہیں اندر جا کے یہ کام کرنا ہے اچھا جب یہ ساری چیزیں آپ اس جیسے معاشرے میں جہاں پہ فری سپیچ ہے لیکن وہاں ایک ٹویٹ پہ دس دس سال سزائی بھی ہوئی ہیں اس فری سپیچ کے ابھی لیٹسٹ برطانیہ میں یہاں یو ایسے چلے جائیں وہاں پہ بھی انہوں نے لوگوں کو سزائیں دیا یہاں تو عدالتیں مزاک اڑاتی ہیں اچھا یار آپ کا ٹویٹ پہ کچھ ہو گیا ہے یعنی ہماری عدالتیں وہ ہیں دوسری طرف جس معاشرے کی مثالیں اثر کازمی صاحب دے رہے ہیں کہ جی وہ تو گاڑی کو تھمپنگ بھی کرتے ہیں وہاں جب سٹیٹ فیصلہ کرتی ہے نا کہ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایک ٹویٹ پہ دس دس سال سدا دیتے ہیں یہ بھی وہی ہوا ہے اس کا جواب دیں کہ ہم اپنے برٹش پاکستانیوں کو کیا سکھا رہے ہیں ہماری لیڈرشپ جو ڈوال نیشنل ہے وہ کیا کر رہی ہے کیا صرف پاکستان کا امیج دنیا میں یہی دکھانا ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آگے چل کے وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے ایک طرف ہم انڈین کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سٹوڈنٹس کے ویزے بھی یو ای میں بیٹھ کے جہاں سے چاہے کینیڈا کا ہے چاہے وہ یوکے کا ہے اس کو بھی زیرو کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ڈوال نیشنل وہاں آکے بیٹھے ہیں ایک طرف وہ اپنے ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم وہاں موجود لوگوں کو کس طرح سدھائے ہوئے میں جانور کا نام نہیں لیتا اس طرح بھگا رہے ہیں پیچھے وہ کرتے ہو جا رہے ہیں کوئی طریقہ ہے میں ایک چھوٹا سا جملہ ایٹ کروں گا دیکھیں بلکل انہوں نے درست کہا وہاں پہ آپ ہیٹ سپیچ کریں کوئی ایسی بات کریں آپ کو سزائیں ملتی ہیں سوچل میڈیا پہ نامناسب بات کریں اس کے اوپر بھی آپ کی پکڑ ہوتی ہے یہ ریاست پکڑتی ہے لیکن یہاں پہ جو انہوں نے عدالتوں کا ذکر کیا کیا وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ سڑک پہ کھڑا اور اس کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ کر دیا جائے علیمہ خان کو پوری گھوم کے سامنے پکڑا جائے اور بعد میں کہا جائے کہ اس کے پاس بارودی مواد ہے جو کارے سرکار میں مداخلت کا جس پہ مقدمہ بنتا ہو اس کو دہشتگردی کا کرتا ہے اس کو فائدہ ایمان مزاری کو ہوا تو وہی کارے سرکار میں مداخلت پہ بندری ہو گیا کہ یہاں پہ آپ نے دہشتگردی ڈالی آپ نے مائٹون کو مل گئی تو یہ ہماری فیصلہ سازی اور عزی میار کی بات ہے نا سر یا میں وکیل ہوں میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ جب لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور ہم یہ کسی محضب ماشرے میں لیے ہیں بلکل میں صرف ارز کروں کہ ہمارے سارے محضب لوگ اس کے حق پر کھڑے ہو جب ہم سے آپ کر سکتے ہیں حکومت جوٹ کے اوپر کھڑی ہو حکومت جا کے آپ اپنی بدماشی نہیں کر سکتے میں وکیل ہوں اور میں نے نکلنا ہی نہیں ہو سکتا سار یہ آپ درست فرما رہے ہیں پر میں ارز کر رہا ہوں کہ جناب جو ہم کے مقدمے کیے جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے پھر آپ مقابلہ نہ کریں نا انگلینڈ کے ساتھ انگلینڈ میں حکومت اس طرح جوٹ پہ نہیں کھڑی ہوتی حکومت میں اس طرح جوٹ پہ نہیں کھڑی ہوتی نہیں پر آپ کہہ رہے ہیں میں نے پاکستان نہ نہیں کیا میں نے تب کیا کہ یہاں سوشل میڈیا پہ یہاں پہ ساتھ اور ستر کی دیائی میں بکری جو جو مقدمے ہو جاتے تھے تو جھوٹ پہ آپ نے پورا نظام کھڑا کیا اور آپ کہتے ہیں میں شہزاد صاحب کی طرف شہزاد اکبال صاحب ایک جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے ہم سوشل میڈیا کی حد تک کہہ رہے ہیں اوفیشلی اس طرح کی بیان نہیں ہے لیکن جس قسم کے فیصلے دیے جائیں گے پھر ایسے ہی نتائج بگتنا پڑیں گے یا تو ہمارا کوئی سپورٹر آپ کوئی بھی اہم شخصیت ہو جب وہ یہاں سے ریٹائر ہو کے جائیں گے تو ان کو کہی نہ کہی پکڑ لے گا اور اس طرح کا رویہ اپنائے گا ان کے ساتھ تو دوسری طرف یہ موقف ہے کہ یہ ایک عدلیہ پہ دباؤ کے لیے ایک حربہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس رویہ کے اوپر عدلیہ سے بھی کوئی رد عمل آ سکتا ہے کہ فیصلے اگر ہمارے مخالف ہوں گے تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کو گزارا ہم کرنے نہیں دیں گے آپ کیسے ان واقعات کو دیکھتے ہیں جو لنڈن میں پیش آئے آپ صرف دیکھیں ایک تو اعتجاج اور ہرائسمنٹ میں ایک فرق ہونا چاہیے آپ خاص طور پر برطانیہ اس سے ملک میں آپ ایک جگہ کا تائین کر کے ٹائم بتا کے آپ وہاں پہ اعتجاج کر سکتے ہیں جس قسم کی نعرے بازی کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا کوئی آپ کے خلاف کاربائی نہیں ہوگی لیکن میرے خیال سے کئی ہم نے ایسے واقعات دیکھیں جو واقعہ وہاں اس میں بھی جو گاڑی کو تھمپنگ کرنا میرے خیال سے غیر ضروری ہے نہ مناسبتہ بتتمیزی ہے بتیزی بھی ہے اس کو آپ اعتجاج کے ذمعے میں نہ لے کریں آپ کو ان کے فیصلوں کے خلاف ان کے اوپر آپ سمجھتے ہیں وہ باعث ہیں آپ اپنی بات کریں تمیز سے کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا تو اس کی تو اجازت ہوئی چاہیے لیکن طریقہ انصاف میں کچھ لوگ یہ اب جو کرتے ہیں صرف سائبر بولنگ نہیں جو اعتجاج کی آڑ میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ تو ایک ان کا طریقہ ہے انٹیمیڈیشن کا کہ دوسرے کو اتنا بیک فوٹ پہ لے کے جاؤ اتنا دباؤ کہ وہ سامنے اٹھی نہ سکے اور اس کی مثال دوسرے بھی لیں اور ہم سے خوف کھائیں یہ یہ تاثر جاتا ہے کیونکہ وہ بار بار یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں اس لئے اعتجاج کریں اگر وہ اعتجاج کے دائرے میں ہوگا سب اپریشیٹ کریں گے اپنی آواز اٹھائیں کوئی اس میں منع نہیں ہے حریسمنٹ کے طور پر نہ کریں جیسے مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا یا ایسن اقبال کی ابھی جو مثال دی بعد میں خود آ کے معافی مانگی وہ یہ حریسمنٹ ہے یہ حریس نہ کریں اس کے وکٹم آپ بھی بن سکتے ہیں کل میں بھی بن سکتا ہوں کوئی بھی بن سکتا ہے اس کو ہمیں ڈسکریج کرنی کی ضرورت ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے فیصلوں کے خلاف مریم نواز صاحبہ نے جو جلسہ کیا تھا اس میں دو سٹنگ ججز کی انہوں نے تصویریں لگائی تھی اور ان کے خلاف بات کی تھی اب ان کے خلاف ہو سکتا ہے مریم صاحبہ کا مقدمہ ججز کے خلاف بلکل درست ہو لیکن سیاسی جلسے میں ان کی تصاویر رکھا کے ان پہ بات کی گئی تھی تو اگر آپ ریٹائر ججز کے فیصلوں کے حوالے سے مطمئن نہیں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کیوں قدگان ہونی چاہیے اس پہ بھی بلکل ہونی چاہیے ہمارے ہاں تو سیاسی جلسوں میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا اس طرح کال آؤٹ کیا گیا ہو لیکن وہ بھی پھر اسی لئے تھا شاید اس وقت بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ مریم نوائے صاحبہ اسی لئے کر رہی ہیں تاکہ پوری جوڈشری کو ایک پیغام چلا جائے کہ اب ہم بولیں گے کھل کر بولیں گے اور آپ کو پیچھے دھکے لیں گے تاکہ آپ پیچھ اڑ جائیں تو یہ ہمارے سیاست میں ایک نیا کلچر ہی ہے ماضی میں شاید دبعے الفاظوں میں ہوتا تھا سوشل میڈیا اور جو ازادی اس کی وجہ سے زیادہ کھل کر ہوتا ہے تو اس پر تو سیاست دا ایک نئی مثال قائم کر چکے ہیں اثر ویسے یہ اس پہ مزید ایڈ آن کرتا ہے جو رویہ شہزاد نے بتایا کہ ہمیں کموں بیش مختلف سیاسی جماعتوں کے ایسی رویہ نظر آئے بالخصوص نون لیگ اور پی ٹی آئی کو اگر ہم موازنہ کریں کئی دفعہ سکھے کہ دو رخی نظر آتی ہیں دونوں پارٹیز لیکن یہ جو گنڈاپور صاحب کہتے ہیں گھر والوں کو کہہ کر نکلیں کہ گھر نہ آئے تو جنازہ پڑھ لینا اب نوجوان جس پارٹی کا دعویہ ہو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں بڑی تعداد میں گنڈاپور صاحب کا اپنا ٹریک ریکڈ یہ ہو کہ وہ اسلامباد آئیں اور یہاں سے واپس نمودار ہو بارہ زلے پھر کے جائیں اور زلے پھر کے جائیں اور یہ ایک عام تاثر ہو کہ ان کو خان صاحب نے سودے پہ بٹھائے ہے اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت میں کردار ادا کر سکتے ہیں ان کا دوسروں کے بچوں کو ایسی باتیں بتانا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پارٹی کے لیے کوئی فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہیں دیکھیں ازاد نے بات کینے بڑی امپورٹنٹ بات ہے اتجاج ہر کسی کا رائٹ ہے آپ اتجاج کریں تہذیب کے دائرے میں رہ کے اور آپ دوسروں کو عراس نہ کریں تنگ نہ کریں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس وقت اس ملک کے اندر زمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری اس ملک کی تقریباً تمام ہائی کورٹس کے موزے جید صاحبان نے یہ ریمارکس دیئے کہ بھئی ہم تمہیں زمانت دیں گے فرق نہیں پڑے گا پریس کانفرنس کر لیں آن ریکارڈ یہ سارے بیانات ہیں یہ میڈیا نے ریپورٹ کیے ٹھیک ہے تو اس محول کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سب سے بڑی عدالت اس میں بیٹھ کے کہیں انسانی حقوق کے حوالے سے کہ if you cannot stand the heat then you should not be in the kitchen مطلب issue ہے نا دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس تناظر میں ہمارا ہم اس وقت کوئی نارمل حالات میں ہیں یا نارمل society کی طرح ہم operate کر رہے ہیں یہاں پہ جس ملک میں عادی parliament underground ہو آپ کے پروگراموں میں نہیں آئے گی میرے پروگراموں میں لوگ نہیں آئیں گے کہیں ہم چھپے ہوئے ہیں ہمیں کوئی اٹھا لے گا زبردستی vote ڈلوا دے گا تو دیکھیں نا پھر آپ اس کے اوپر باقی وہ باتیں تو ہم بہت ساری کر سکتے ہیں لیکن جو ground realities ہیں جو ground کے اوپر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی آپ کو لینا پڑے گا تھوڑا سا consideration میں جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ حالات کے اوپر باقی جو آپ نے بات کی کہ قاضی صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کا رویہ یا نون لی کا رویہ اوپوزیشن میں تو چلیں ہم کہہ دیں ابھی جو موجودہ حکومت ہے پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں بارہ جولائی والا فیصلہ آیا مقصود نشستوں والا انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی کہ آئین ہار گیا بیگمات جیت گئیں امی کا کرش یہ لینگویج کو زیب دیتی ہے یہ حکمران ہیں یہ ججوں کی بیگمات کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور خود خاتون ہیں تو دیکھیں ان حالات میں اس وقت ہمارا ملک آپریٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں جب ججس حیبان ویسے خود بھی ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ نے اختلافی روٹس میں کہہ رہے ہوں کہ آپ فیصلے پر عمل نہ کریں اور جسٹس منصور بھی اس نویت کا خط لکھیں جس نویت کا انہوں نے پیٹی ہی کا لفظ جس پارمر چیف جسٹس کے لیے استعمال کیا تو میرے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کہ آگے میں آمر صاحب کی طرف بات کیسے لے کے جاؤں اس لیے ہم ایک بریک جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ ستائیسویں ترمیم کے حوالے سے مجھے یقین ہے آمر صاحب کے پاس کوئی نو کوئی مصدقہ خبر ضرور ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد خوش آمد ہے تب وقت تھوڑا کام ہے لیکن ستائیسویں ترمیم پر بات کرنا ضروری ہے آمر رانا صاحب ستائیسویں ترمیم آ رہی ہے یا ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہ بات کر دی گئی کہ ملٹری کورٹس کا قیام ہوگا پی ٹی آئی کا ردعمل بھی آیا سب کا ردعمل آیا لیکن کچھ مصدقہ خبر نہیں مل رہی ٹائم کم ہوگا لیکن پہلے گنڈا پور چلیں کہہ دیں وہ یہ خراج تحصیم پیش کریں وہ جو بچوں کے جناسے کے کہہ رہے ہیں پہلے ڈی آئی خان میں جائیں اور وہاں امن رسٹور کریں اس شہر کے باسی ہیں وہ انہیں کہیں کہ پولیس والوں سمیت عام آدمی کے لئے رستہ کھولیں کیونکہ یہ کوئی چیف منسٹری نہیں ہے کہ آپ اسلامباد بند کر دیں گے اور آپ سے اپنا ظلہ کھلتا نہیں ہے وہاں طالبان کیسے گھوم پھر رہے ہیں کس کی اجازت سے پھر رہے ہیں کیا آپ ان کے ساتھ ہیں آپ اسلامباد میں بھی وہی رول لانا چاہتے ہیں اب آپ آجیں ستائیسویں ترمیم ستائیسویں ترمیم کا فیصلہ ہو چکا ہے جس دن چھبیسویں بن رہی تھی بلکل تیہ تھا جنہوں نے چھبیسویں کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے ستائیسویں کا کیا ہے لیکن جس دن جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہوگا اس دن تیہا دے گا کہ ستائیسویں کس دن آ رہی ہے آپ کو موڈ بتا دے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کہاں کریں تو موڈ ابھی تک ابھی تک پتا نہیں چلا چیف جسٹس آف پاکستان کا فل کارٹ میٹنگ انہوں نے بلالی جسٹس بولید کو انہوں نے شامل کر لیا اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی بلکل نہیں ہوئی نہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ ہوئی جو مرسول علی شاہ صاحب کا اعتراض تھا اس نے پریشان کیا حکومت کو جو ان کا اقدام تھا ابتدائی آتے ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ جسٹس آفریدی جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ آئین اور کانون پہ چل رہے ہیں انہوں نے آئین کی چھبیسویں ترمیم کے تحت ہی حلف لیا ہے اس کے تحت ہی وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں اب جوڈیشل کمیشن کی تشکیل آئندہ کے لیے ان کی ترجیحات بھی بتا دے گی گورنمنٹ کی بھی بتا دے گی اور اسی سے فیصلہ ہوگا کہ ستائیسویں ترمیم آنی ہے کتنی شکیں اس کے اندر مزید ہوں گی صحیح ہے وہ کتنی ہیوی ویٹ ہیں لیکن ان کی ایک اور زیرہ التواقی سواقی ست کے حوالے سے جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس کے اندر بات ہوئی تھی شہزا صاحب سیاسی مولانا صاحب کی جو حکمتی عملی ہے اس پہ آپ کومنٹ کر دیں جو انہوں نے بیان دیا کہ اگر گیارہ لوگ جو حکومت کی طرف سے کر لیے گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ویسی پاس کرا لی نہیں تھی ترمیم تو آپ کو اس کے اندر تضاد نظر آتا ہے مولانا صاحب کا جو موقف ہے اگر ایسا تھا اور ان کو یہ ساری چیزیں معلوم تھی تو پھر تو ان کو ایک بہت بڑا اپوزیشن کا اتحادی اتحاد بنا کے پروٹیسٹ سٹیج کرنا چاہیی تھا کہ یہ انداز درست نہیں ہے اچھا میں ایک کومنٹ جانا اس پہ کرنا چاہوں گا پریکٹس ان پروسیجر کی جو آپ نے بات کی جسس یا آپ نے دینا کیس پہ جو فیصلہ کیا ہے میرے خواہ سے یہ ایک جواب ہے نہ صرف حکومت کو بلکہ جسس قاضی فائد ایسا صاحب کو بھی کیونکہ یہ حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو چینج کیا اور فوری طور پہ اس پہ جسس امیل الدین کو شامل کر کے 63 ہے اور بعض دوسرے کیسز کی بنچز بنا لیے گئے تھے تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا چیف جسس پہ پاکستان نے اس آرڈیننس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی مرضی کا جو تیسا جس رکھا ایک پرنسپل فیصلہ انہوں نے کیا تو یہ دونوں کا جواب تھا حکومت کو زیادہ پریشانی اس وقت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ جو اندی آج دیا جا رہا ہے یا جو اشارے مل رہے ہیں حکومت کی طرف سے وہ شاید یہ ہے کہ ان ٹاپ تھری جسس انکلوڈنگ چیف جسس آف پاکستان ان کو پریزائیڈنگ جس یعنی کہ آئینی بینچ پہ نہیں لائے جائے گا تو آئینی بینچ سبرا نہیں ہوں گے رانہ صانوالہ صاحب نے میرے پروگرام پہ اٹلیسٹ یہ کہا تھا کہ ان کی ذاتی رائے میں جسس امینو دین سے شروع کرنا چاہیے جو آئینی بینچز کہہ سا ہے تو کیونکہ اب یہ 184.30 سیاسی آئینی فیصلے اگر آئینی بینچز سے سننے ہیں اور اس میں حکومت نہیں ڈالتی اس قاضی یا آیا افریدی کو تو پھر حکومت کو اتنی ٹینشن لینی کہ ضرورت نہیں پریکٹس ان پروسیجر ایک پہ جس طرح جس سے بھی عمل درامت ہو جاتا ہے فضل ریمان صاحب کی بات ہے یہ بڑی میرے خالصے یا تو وہ بھی بڑے فسے ہوئے تھے کہ ایک طرف ریاست حکومت کا پریشر کہ اس میں ووٹ کرنا ہے دوسری طرف پھر یہ کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کیسے چلیں تو شاید اسی میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہے کہ ہم نہیں کرواتے پھر بھی کر لیتے تو کم سے کم آپ ان پر تو کھڑے رہتے کیونکہ آئینی ترمیم اگر ابھی پاس ہو گئی اور آپ کی ووٹ سے پاس ہوئی ہے تو پھر آپ کا ووٹ تو آپ سے پوچھے گا کیا آپ کرنا نہیں چاہتے تھے آپ نے اصولوں پر کمپرمائز کیا ہے اور صرف اس در سے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو شاید ہمیں کچھ ملے نہ اب مجھے نہیں پتا ہے کس قسم کے ان سے وعدے ہوئے کیا ہوا ہے لیکن یہ تو وجہ ریسے بل نہیں لگتی کہ ہم نہیں ہوتے تو بایسی بھی ہو جاتی اثر صاحب ایک کوئی کومنٹ آپ بھی مولانا صاحب کی ایک دوری پالیسی ہے یا آنکھ بند کر کے یقین کر لیا جائے مولانا صاحب کی اس بات پہ کہ اگر ہم نہ سپورٹ کرتے انہوں نے ویسے ہی گیارہ بندے ایکسٹرا اور حکومت کے دعویٰ بھی کر رہی تھی کہ نمبر ضرورت سے زیادہ ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی منشاہ تو شامل تھے وہ چاہتے تو وہ ووٹ نہ دیتے اور یہ ایک بڑی ذمہ دار حکومتی شخصیت سے میں نے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اور مولانا نے آپ سے گارانٹی مانگی تھی کہ منصور علی شاہ چیف جسس ہوں گے انہوں نے کہا کہ کسی موقع کے اوپر انہوں نے ہم سے یہ گارانٹی نہیں مانگی اور دوسرا اگر تین کے نام آنا تھا تو سب کو پتا تھا کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے تو حکومت والے بلکل واضح ہیں اس کے اوپر کہ مولانا بالکل ہوکے تھے پیپلز پارٹی ہوکے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کو نہیں بنانا اور کسی اور کو بنانا ہے اور اب جو مولانا صاحب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ستائیسویں ترمیم کسی صورت ہم نہیں آنے دیں گے وہ جو تیسویں ترمیم انہوں نے روکی ہے اتنی وہ ستائیسویں بھی روک دیں گے اب جاتے جاتے ہیں عامر صاحب ایسے وقت ختم ہے لیکن میں سوال پھر بھی کروں گی آپ سے ستائیسویں ترمیم کا مہور آپ کو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اس اجلاس کو بھی دیکھنا ہوگا جوڈیشل کمیشن کے لیکن ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ توجہ یہ تھا مولانا صاحب کا دعویٰ کہ ستائیسویں ترمیم سے نکلوا دیا تھا یہ نکتہ مولانا صاحب باتیں سچ کہیں ہیں ان کو پتا تھا کہ ان کے دو سینیٹر جا چکے ہیں ایک نے اب فوجی عدالت کے حق میں نور عالم نے ایمینے نے بیان دیتا ان کو پتا تھا کہ ان کے لوگ جا چکے ہیں وہ کون سا ان کے نظریاتی رکن تھے نہیں لے کے آئے ہیں تو جیسے چلے جائیں گے یہ یوں ہی بات ہے مولانا نے غلط بیانی نہیں کی ہاں ان کے ترجمان نے ضرور ایک سنسنی پیدا کی کھڑے ہوکے کہ جناب ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کسی نے نہیں کہا یہ بالکل صحیح بات ہے اثروی جو کہہ رہے ہیں بھئی تین کے نام کیوں ڈالے تھے سر آنے والے دنوں میں ہمیں بلاول بھٹو صاحب ملٹری کوٹس کے لیے کیمپین اور لوبین کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے والے لوگ تو کر رہے ہیں بلاول جب سیرہ لگے گا سیرہ سجے گا آپ بس اس کا انتظار کریں سپریم جیوڈیشل کمیشن کی میٹنگی کے کیا کیا دن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے آنے والے دنوں میں آمر رانہ ترکازمی صاحب شہزاد اقبال صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے آج کے لیے ناظرین اجازت دیجئے خدا حافظ